کہ حاضر ہے درے دولت پہ گزا سرکار توجو فرمائے کیا کہنے حافظ صاحب جو جو چاہتا ہے کہ سرکار کی توجو ملے اسے وہ تو ان جملوں کو مل کے کہے کہ مہتاج نظر ہے تھان میرا وہ تاج نظر ہے تھان میرا سرکار توجو فرمائے سرکار توجو فرمائے سرکار توجو فرمائے سرکار توجو ہاں سرکار توجو فرمائے میں کب آنے کے قابل تھا میں کب آنے کے قابل تھا میں کب آنے کے قابل تھا میرا روپ بھی نہیں میں کب آنے کے قابل تھا میں کب آنے کے قابل تھا میں کب آنے کے قابل تھا رحمت نے یہاں تک پہنچایا رحمت نے وہاں تک پہنچایا پھر کیوں نہ کہے سرکار توجو سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض یہ عرض ہے حضور بڑے بینوا کی عرض سرکار توجو فرمائے سرکار سرکار توجو فرمائے سرکار توجو فرمائے میں کر کے سکھوں اپنی جا اپنے قرآن سے جاؤں جا سن کر میں کر کسی تو اپنی جا پر میں کر کسی تو اپنی جا پر قرآن سے جاؤں جا پڑ کر قرآن سے جاؤں جا سن کر آیا ہوں بہت شک مندہ سا میں آیا ہوں بہت شک مندہ سا سرکار جا پر توجو جا پر حاضرِ دربار ہوں کر دو کروں گوزلیل و خار ہوں کر دو کروں رحمتوں کی بھیگ لینے کے لیے آقا حاضرِ دربار ہوں کر دو کروں آنکھ دے کر مدع پورا کرو یا رسول اللہ آقا آنکھ دے کر مدع پورا کرو آقا طالبِ دیدار ہوں کر دو کروں کر کے توبہ پھر گناہ کرتا ہے جو میں وہی بدکار ہوں کر دو کروں میں کر کے سی تو اپنی جاں پر میں کر کے سی تو اپنی جاں پر میں کر کے سی تو اپنی جاں پر قربان سے جاؤں ہوں کا سن کر آیا ہوں بہت شرمندہ سا میں آیا ہوں بہت شرمندہ سا سرکار توجہ فرمائیں آنسو آنسو ہے فریادی آنسو آنسو ہے فریادی اور عرضِ گرم ہچکی دھڑکن دیتی ہے صدا سرکار توجہ فرمائیں سرکار توجہ فرمائیں اے خاصا اے خاصانے رو سنے رو سنے وقتِ دعاو ہے امت پہ تیری آنکھیں عجب وقت پڑا ہے جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں وہ آج غریب الگرابان ہے ہم نیک ہیں یا بد ہیں آخر ہیں تمہارے نسبت بڑی اچھی ہے اگر حال برا ہے ایک میں نہیں پوری امت ساری دنیا ساری فلکت تکتی ہے رستہ رحمت کا تکتی ہے رستہ رحمت کا سرکار توجہ فرماؤں سرکار توجہ فرماؤں صبح و تیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صبح و تیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صبح و تیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صبح و تیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا آئیے ہو سکے تو اپنے ہاتھوں کو تشکول بنا کے سرکار کی بارگاہ میں مل کے التجا کرتے ہیں کہ آقا صبح و تیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا آمیں گدا تو پادشاہ بھردے پیانا نور کا آمیں گدا تو پادشاہ بھردے پیانا نور کا دن دون تیرا تیڈال صدر کھا نور کا تمہارے ہی ٹکڑوں پہ میرا گزارا تمہارے ہی دربار تھا ہوں میں منگتا جو تم سے نہ مانگوں تو پھر کس سے مانگوں آقا تمہارا تو سارا دھرانا سخی ہے میں گدا تو دشاہ بھردے پیانا نور کا آمیں گدا تو پادشاہ بھردے پیانا نور کا دن دون تیڈال دیڈال صدر کھا نور کا میرے آقا کے صلی اللہ علیہ وسلم مبارک بچپنے کی بات کرتے ہوئے امام حل سنت فرماتے ہیں کہ چاند جھک جاتا جدر چاند جھک جاتا جدر انگلی اٹھاتے مہد میں چاند جھک جاتا جدر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا بہت اشار ہیں الحمدللہ کافی اشار مجھے آتے بھی ہیں لیکن اس شیر پہ آتے ہیں جو ہمارا عقیدہ ہے ہمیں آلہ حضرت نے ہم سنیوں کو جو عقیدہ دیا ہے کہ آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تُو ہے عینِ نور تیرا سب تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا اے رضا اچھے رضا میٹھے رضا سچے رضا اے رضا اے رضا احمد رضا میٹھے رضا پیارے رضا اے رضا اے رضا اے احمد نوری کا فیض نور ہے کہ ہو گئی ہو گئی ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ تیرا تیرا تھام تیرے گیت گایا رسول اللہ تیرا تیرا تھام تیرے گیت گایا رسول اللہ تیرا میلات میں کیوں نہ منایا بھئی یا رسول اللہ کی صدا ذرا محبت سے دیجئے تیرا میلات میں کیوں نہ منا یا رسول اللہ حلیمہ کر قدیبے کے قدی سرکار نورے کے حلیمہ کر قدیبے کے حلیمہ کر قدیبے کے مکری سیج تیرے نہیں میں کی ویسے تیرے نہیں guy سجاوا یا رسول اللہ میں کی ویسے تیرے نہیں سجاوا یا رسول اللہ تیرا میلات مناوان یا رسول اللہ سرکار قیامت مرحبا دلتا دلتا حضور قیامت پر نور قیامت مرحبا سب جھوم کے بولو لب جھوم کے بولو लہرا کر بولو شرمانہ چھوڑو جذبے سے بولو ذرہ مل کر بولو تیرا میلات میں کیوں نہ منا یا رسول اللہ جو اپنے آپ کے ایسا سمجھتا ہے جیسا کہ اس شیر کے اندر ہے وہ میرے ساتھ مل جائے اور یوں کہے کہ میں کچھ بھی نہیں یا رسول اللہ میں کچھ بھی نہیں کہ تیرے لال میری کوئی نسبت نہیں میں کچھ بھی نہیں کہ تیرے لال میری کوئی نسبت نہیں میں سب کچھ ہاں میں سب کچھ ہاں کہ میں تیرا صدا ہاں یا رسول اللہ میں سب کچھ ہاں کہ میں تیرا صدا ہاں یا رسول اللہ تیرا میناہت میں کیوں نہ منا یا رسول اللہ اور اس انتظامیہ کی طرف سے میں ایک شیر پڑھوں گا سرکار سے عرض ہے کہ جگہ اور بھاگ میرے ابو ایوب دے مغون یا رسول اللہ میرے آبا جگاؤ فاگ میرے بھی ابو ایوب دے مغون جگاؤ فاگ میرے بھی ابو ایوب دے مغون مقدر او صدا کی تھو لے آوا یا رسول اللہ مقدر او صدا کی تھو لے آوا یا رسول اللہ یا رسول اللہ تیری راہ دے وچھپل کا بچھاوا یا رسول اللہ تیرا میلا حق میں کیوں نہ منا یا رسول اللہ سنا آپ ہر عاشق کے بھر تشریف لاتے ہیں یقین 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 یا جس نے ابھی تک نہیں پڑھا اگر اس شیر کو وہ بھی پڑھ لیں ہو سکتا ہے کہ یہی قبولیت کا لمحہ ہو اور سرکار سب پہ کرم فرما دیں سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں یقین آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی سبحان اللہ میرے گھر میں بھی میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ میرے گھر میں بھی ہو جائے راستِ سا بتاتے ہیں کہ آب آتے ہیں لوگ راہوں کو سجاتے ہیں کہ آب آتے ہیں اہلِ دل گیت یہ گاتے ہیں کہ آب آتے ہیں چاند تاروں میں نصیر آج بڑی حل چل ہے یہی آثار بتاتے ہیں کہ آب آتے ہیں کر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا آقا کر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی آقا میرے گھر میں بھی آقا آقا میرے گھر میں بھی ہو جائے ہیں اے آقا نو تکھڑے سن آمن دا وقتے اے ستج کے میں فلچیں آمن دا وقتے زخمہ چِ مرہم لگ آمن دا وقتے کرو پا وزو اپنیا اکھانو ناصر اے سونے محمد دے آمن دا وقتے اے گمبتِ فضرہ کے مکی میری مدد کر میری مدد کر یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے یقینا آپ ہر عاشق کے گھر کشری بلاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ بڑا 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 حاصل کلام شیر سنیئے مدینہ جانے والے تو سب جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی میں بار بار حاضری حرمیں نصیب فرمائے جاتے تو سب ہی ہیں لیکن عاشقوں کا جانا اور ہوتا ہے عاشق جب جاتے ہیں جب مدینہ شریف کے اندر ہوتے ہیں اس وقت ان کی تمنہ کیا ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ مدینہ پاک دے اندر میری اے ہو عبادت مدینہ مدینہ پاک دے اندر میری اے ہو عبادت کی عبادت ہے کہ تیرے روزے دونا نظرہ ہٹاواں یا رسول اللہ تیرے روزے دونا نظرہ ہٹاواں یا رسول اللہ تیرے روزے دونا نظرہ ہٹاواں یا رسول اللہ تیرا میناد میں کیوں نہ منواں یا رسول اللہ کوئی تعریف ہو بے اوہ سسونے دی ظہوری تھی کلم جا میدہ میں کی تھو لے آواں یا رسول اللہ کلم جا میدہ میں کی تھو لے آواں یا رسول اللہ تیرا میناد میں کیوں نہ منواں یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ نا پوچھئے کہ کیا حسین ہے امن کا مہرما بھی امن کا مہرما بھی جو شاہ ہوتا ہے شاہ بھی ایسا بادشاہ حسین ہے میرا حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے بولو میرا بادشاہ حسین ہے جس جس کا ہے جو امام حسین کو اپنا پیشوا اپنا بادشاہ تسلیم کرتا ہے وہ تو مل کے محبت سے کہہ دے میرا بادشاہ حسین ہے ہاں میرا بادشاہ حسین ہے ہاں میرا بادشاہ حسین ہے سنو سنو یہ دین تو حسین کا ہمیں انام ہے یہ بات کس قدر حسین ہے یہ بات کس قدر حسین ہے جو کہہ گئے موعین و دین کے دین کی پناہ حسین میرا حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے بولو میرا بادشاہ حسین ہے بولو میرا بادشاہ حسین ہے اور کرے گا کوئی جو ہم سری کسی کی کیا مجار ہے جہاں میں ہر لحاظ سے حسین پہ مصاد ہے یہ ہو چکا ہے فیصلہ فیصلہ کہیے سبحان مصاد ہے میرا بادشاہ حسین ہے بولو میرا بادشاہ حسین ہے ہاں بولو میرا بادشاہ حسین ہے سر دے کے راہِ حق میں شہادت خرید لیں نانا کے دو نواز سنیں امت خرید لیں میرا بادشاہ حسین ہے بولو میرا بادشاہ حسین ہے بولو میرا بادشاہ حسین ہے اور قضاء کے بعد پھر مجھے نئی حیات مل گئی عذاب سے عطاب سے مجھے نجات مل گئی سوال جب کیا گیا سوال جب کیا گیا ہے کون تیرا پیشوا تو میں نے کہہ دیا میرا بادشاہ حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے آخری شیر پڑھوں گا ایک مرتبہ محبت سے سب کہہ دیجئے میرا بادشاہ حسین ہے پورا مجمع کہے میرا بادشاہ حسین ہے ہاں بولو میرا باد میرا باد لعاب سرور لہو علی کا بطول کی گود اور حسن شبر یہ ساری چیزیں ملا کے سوچو حسین کتنوں حسین ہوگا میرا بادشاہ حسین ہے بولو میرا بادشاہ حسین ہے اور جو امامِ عالی مقام کی مخالفت کرتے ہیں مازاللہ لمحہ فکری آخری ایسے لوگوں کے لئے شہید کر بلا کا نام جسے بھی ناگوار ہے شہید کربلا کا نام جسے بھی ناگوار ہے وہ بد عمل ہے بد نسب اسی پہ بے شمار ہیں ارے ارے اوہ منکرِ ازل ارے اوہ کشمنِ ازل تو مر ذرا قبر میں چل پتا چلے گا کیا حسین میرا حسین ہے میرا حسین ہے میرا بادشاہ حسین میرا حسین شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دیپنا است حسین دین است حسین اے یزیر حقا کے بنائے لا الہ اصد حسین یہ بات کس قدر حسین یہ بات کس قدر حسین یہ بات کس قدر حسین جو کہہ گئے مؤین و دین کہ دین کی منا حسین ہے میرا حسین ہے میرا بادشاں میرا بادشاں کرے گا جو مخالفت میرے حسین کی یہاں وہ ہوگا حشر حشر میں کہ الحفیز و العمان جہاں بھی چھپنے جائے گا کہیں بھی بچنا پائے گا کہ ہر جگہ میرا حسین ہے میرا حسین ہے میرا بادشاہ حسین آخر میں آخر میں ہو سکے تو دونوں ہاتھ بلند کر کے کہو میرا بادشاہ حسین ہے میرا حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے مشاء اللہ امداد کن امداد کن جو دم آزاد کن دردین و دنیا شاد کن دردین و دنیا شاد کن یا وہ سے آزم دستگیر میرا ولیوں کے امام دے دو پنجتن پاک دے دو پنجتن پاک کے نام ہم نے جھولی ہے پیدایں پڑی دے دے میرا مرآہ جھولی ہے پیدایں کڑی دے در سے جھولیں تو میری بھرتو ورنہ کہیں گی دنیا کہ ایسے س겠ی کمگتا پھرتا ہے مرا مرا ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو Nظر کرم سرکار ڈالو اپنے مغتوں پر ایک بار ہم نے محفل ہے سجائی پڑی دے